مفتی طارق مسعود صاحب کو جانتے ہیں اور مفتی صاحب بڑے مزاخیہ آدمی ہیں بڑے لطیفے شتیفے سناتے ہیں اور لاجکس پیش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں مگر جتنی ان کے لطیفے فنی ہوتے ہیں اتنی ان کی لاجکس بھی فنی ہوتی ہیں اور میں بڑی بار ہنستا رہتا ہوں ان کی لاجکس کے اوپر اور یہ بھی دیکھتا رہتا ہوں کہ مفتی صاحب کو ذرا سائنس کی الف بے بھی پتا نہیں ہوتی اور مفتی صاحب سائنس سے ٹکر لینے پہ چلے ہوتے ہیں تو چلیں یقین کی ویڈیو ہے ذرا اس کو سنتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس کے اوپر تفسرہ کریں گے کہ ہو از اللہ اللہ کون ہے نظر کیوں نہیں آتا بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی مگر ہیں بھائی وہ تو یہ تو فضول قسم کا اعتراض ہے بنیوی چیز نظر آ رہی ہے تو کوئی تو یہ موبائل کس نے بنایا ہے نظر آ رہا ہے ہے بھائی موبائل کا کیمرہ ہے موبائل کا جب بھی آج کل لمس یونیورسٹی میں اور اس طرح ہمیں یونیورسٹی میں پروفیسر بہت الہاد پھیلارہے ہیں بعض پروفیسر سارے نہیں کہتے ہیں نظر نہیں آتا اور سائنس سے ثابت نہیں ہے مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ جو اس کا ڈیجیٹل کیمرہ ہے نا اس کا بنانے والا نظر آ رہا ہے ہم نے خود ڈیجیٹل کیمرہ کے بنانے والے نظر نہیں بھی آ رہا تو مفتی صاحب آپ فون کو ڈیسمنٹل کریں اس کے اندر جو کیمرہ ہے اس کے اوپر اس کا پارٹ نمبر لکھا ہوگا اس پارٹ نمبر کو گوگل پہ ڈال کے سرچ کریں آپ کو کمپنی کا بھی نام پتا چل جائے گا آپ کو کہاں سے منفیکچر ہو کے آیا ہے یہ بھی پتا چل جائے گا آپ ان سے کانٹیک کر سکتے ہیں اور اگر وہ چاہیں تو وہ آپ کو یہ بتا دیں گے کون سا بندہ تھا جس نے یہ بنایا تھا ڈیزائن کس نے کیا تھا آپ کو پوری چین آف ریسرچ پیپرز مل جائے گی جو پیچھے آج سے انیس سو ساٹھ میں جاری ہوگی جن لوگوں نے کیمرہز بنائے تھے اور ان پر ریسرچ کی تھی ڈیجیٹل کیمرہ جنہوں نے بنایا تھا اس پر ریسرچ کی تھی سب کچھ آپ کو پتا چل جائے گا ٹھیک ہے تو اس بات کو ایسے ڈونڈنا اس سے کمپیئر کر دینا کہ خدا نظر نہیں آتا تو جی یہ آپ لوگ ایک الہاد کو بھی اپنی سمپلٹن ڈیفینیشن کے مطابق ڈھال کے اس کا جواب دیتے ہیں ملحد یہ نہیں کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا ملحد یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے دوسری بات ہے کہ جو ثبوت آپ قرآن حدیث اور اسلام سے دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ چودہ سو سال پر آنا اتنا بچکان ہے کہ اس کو کنسیڈر کرنا ہی خود میں سٹوپیڈیٹی لگتی ہے ٹھیک ہے آج سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکیا کہ ہم آج سے ایک ملین سال پہلے کی باتیں بھی جانتے ہیں ہم پیلینٹالوجی کے تھرو ہم جیالوجی کے تھرو ان باتوں کو جانتے ہیں آج بائیالوجی کے پروفیسرز جو اپٹیشنز اور جو آئی کے سپیشلسٹ ڈاکٹرز ہوتے ہیں آئی آنکھوں پر ریسرچ کرنے والے جو دنیا کے سب سے ٹاپ انسٹیٹیوٹ ہیں سوری مفتی صاحب آپ کو تو ان کے شاید آپ کو تو پتہ ہی نہ ہو کہ ایسی ریسرچ بھی ہوتی ہے وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آنکھ جگہ یہ بھی ایولوشن کا بائی پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے اور آنکھ جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بڑی سیلیں آگے ان کی بات سنتے ہیں سائنس دانوں سے میں نے براہ راست سنا ہے کہ یہ ڈیجیٹل کیمرہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے بلکل انسانی آنکھ کو کاپی کیا کہ انسانی آنکھ میں ویڈیو کیسے بنتی ہے تو بیچیدہ یہ ہوا نا یہ تو فس کاپی ہو گئی اوریجنل کیا ہے آنکھ ہے تو کیا اس کیمرے کو دیکھ کے یہ کوئی کہہ سکتا ہے یہ خود سے بنائے ہے بھئی اور چونکہ بنانے والا نظر نہیں آرہا لہذا اتفاق سے بنائے یہ تو جو اوریجنل ہے اس کو دیکھ کے آپ کو یقین نہیں آتا کہ اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے اس بیس پہ آپ اس کا انکار کر دو کہ بنانے والا نظر نہیں آرہا لہذا یہ آنکھ خود بخود بنی ہاں جی بلکل یہ لطیفہ لاجک ہے بھائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آنکھ جو ہے وہ ایولوشن کے ذریعے بنی ہے تو یہاں تو کیمرہ بھی ایولوشن کے ذریعے بنانا چاہیے یہاں کیمرہ بھی اسے یہاں پھر آنکھ بھی کریٹر کے ذریعے بنی ہونی چاہیے یہ دو انریلیٹڈ چیزیں ہیں اور ان دونوں کو آپس میں مکس کرنا جو ہے وہ ایک لوجیکل فیلسی اور لطیفہ لاجک ہے جو کہ لطیفہ لاجک پیش کرتے ہیں مفتی صاحب جیسے میں نے پہلے کہا کہ مفتی صاحب کے لطیفے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اور ان کی لاجک بھی لطیفہ لاجک ہی ہوتی ہے مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آنکھ میں مسئلہ آنکھ بڑی پرفیکٹ ہے تو کیمرے میں مسئلہ نہیں ہے مفتی صاحب آپ جیسی ہی لاجک اگر میں دوں تو مجھے بتائیں مجھے اینک لگی ہے مفتی صاحب مجھے دنیا کا ایک کیمرہ نکال کے بتا دیں جس کو اینک لگی ہو ٹھیک ہے یہ آپ کی لاجک تھکی لاجک آپ کی لطیفہ لاجک میں نے آپ کو دیئے ٹھیک ہے آنکھ بڑی پرفیکٹ ہے نا تو مجھے بتائیں کہ ابھی آپ کی عمر اس حد تک پہنچ رہی ہے کہ کچھ عرصے بعد آپ کو مجھے نہیں پتا کہ آپ کو ایسا مسئلہ ہے یا نہیں آپ کو آنکھوں کے وہ مسئلے شروع ہوں گے کہ شاید آپ کیٹریکٹ کا آپریشن کراتے پھریں چاہے آپ کو گلوکوما کا مسئلہ ہو جائے آپ کو نہیں تو آپ کی فیملی میں کسی کو ہوگا تو آنکھ بڑی پرفیکٹ ہے دوسری بات ہے کہ اگر انسان کی آنکھ بڑی پرفیکٹ ہے تو دنیا میں ایسے سو جاندار ہیں جو اندے ہیں جن کی آنکھیں ہی نہیں ہوتی بلائن ڈالفن جو رہتی ہے ہمارے سندھ دریائے سندھ کے اندر اس کی آنکھیں ہی نہیں ہوتی ٹھیک ہے بہت سے ایسے جاندار ہیں جو غاروں میں رہتے ہیں ان کی آنکھیں نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی ان کی آنکھیں کیونکہ غاروں میں رہ رہ کے یا بلائن ڈالفن جیسی ایک جاندار جو ہے وہ دریائے سندھ کے مٹیالے پانی میں رہ رہ کے اس کو آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں ایولوشن نے اس کی آنکھیں ختم کر دی ٹھیک ہے اور ہماری آنکھیں جو ساتھ پہ یہاں پہ لاکھے ایک چیز ایک طریقہ ہوتا ہے اس کے مطابق آپ دیکھیں گوگل کریں تو اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کی آنکھ بلائنڈ سپاٹ میں انگلی چلی جائے گی آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا کیونکہ وہاں پہ آپٹیکل نرو ہوتی ہے اور آپٹیکل نرو اس طرح سے بنیا گیا اس جگہ پہ پھر کوئی چیز آ جائے تو وہاں سے آپ کو نظر نہیں آتا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی آنکھ کا جو میکنزم ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ اور وہ ایولوشن نے آنکھیں بنی تھی پانی میں دیکھنے کے لیے آج آپ آگے ہیں ہوا میں پانی سے نکل کے باہر اور اب آپ کی آنکھ اتنی پرفیکٹ نہیں ہیں اس کے لیے مگر بہت سے جاندار ایسے ہیں جن کی آنکھیں آپ سے بہت اچھی ہیں اور ایولوشن نہیں کی ہیں مگر مفتی صاحب کو ایولوشن کا کیا پتا مفتی صاحب تو پروفیسروں پر غصہ نکال رہے ہیں صرف اور صرف اور سٹوڈنٹس کو پروفیسر کے ساتھ باتتمیزی کرنا سکھا رہے ہیں تو بھائیہ ہم ٹھیک کہتے ہیں مولانا صاحب جہالت پھیلاتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو کسی چیز کا کوئی پتا نہیں ہوتا مولوی کو مولوی جو ہے نا کوئن کا مینڈک جس کو کہتے ہیں وہ ملا ہے اور مولوی کو جو ایک نرگسیت اور سپیریارٹی کمپلیکس جس طرح کا ملاؤں کو ہوتا ہے نا اس طرح کا بہت کام لوگوں کو ہوتا ہے کیونکہ یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کا جو دنیا کو سکھا رہے ہیں ہم اللہ تک جانے کی سیڑھی ہیں یہ یہ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں اور یہ آج کل انہوں نے یونیورسٹیز کے خلاف بھی ایک پروپیگنڈا پورا شروع کیا کہ یونیورسٹیوں میں الحاد پھیل رہا ہے پروفیسر الحاد پھیل آ رہے ہیں فلان بات ہے یہ بات ہے فلان ہو گیا یہ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں بھی انہوں نے شروع کی ہوئی ہیں مولویوں نے اور مفتی تارک مسود کو تو لگتا کہ شاید ان کو زیادہ دشمنی جو فارمل ایڈوکیشن ہے اس سے ہے تو یہ اللو بنانے کے لیے مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ کوئی بھی انگلیش میں جب کوئی تحقیق پیش کرتا ہے یونیورسٹی کا پروفیسر کی چھاپ لگی ہو کتنی بڑی پھیک بائیلو جی فیزکس پڑھاؤ پسلی گلی سے ان سے یونیورسٹیوں کے پروفیسروں سے الہاد کے بارے میں متاثر ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے ان سے بولو آپ کا جو ٹوپک ہے نا تمیز سے بائیلو جی فیزکس پڑھاؤ پسلی گلی سے نکلو خدا ہمیں پتا ہے کہ ہے کے نہیں ہے اس سے ہم خدا ہمیں پتا ہے کہ ہے کے نہیں ہے مفتی صاحب اگر آپ سے خدا کے ٹوپک پر ذرا چار باتیں پوچھ لی جائیں تو مجھے اچھے طریقے سے پتا کہ آپ کسی ایک کا بھی جواب نہیں دے پائیں اگر ہم آپ سے فلسفے کی بنیاد پر خدا کی بات کریں تو وہ آپ نہیں دے پائیں گے اگر ہم سائنس کی بنیاد پر کریں تو وہ آپ نہیں دے پائیں گے اگر ہم آپ کو یہ کہیں کہ قرآن سے ہی ثابت کر کے دکھا دو کہ اللہ ہے تو وہ بھی آپ نہیں کر پائیں گے کیونکہ جب ہم آپ سے کراس کوسٹنگ کریں گے تو پھر پتا چلے گا کہ ہاں بھئی آپ کو اس معاملے کی صحت کا پتا ہے یا نہیں ہے یہاں آپ ثبوت کے مطلب کو سمجھتے ہیں یا نہیں جو شروع میں آپ نے بات کی خدا نظر نہیں آتا اس لیے جی نہیں ہے خدا کے ثبوت نہیں ہے اور خدا کا ثبوت کیونکہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا ہے اور ثبوت بھی آپ کو دینا ہوگا اور پوری دنیا کے وہ لوگ چاہے آپ مسلمان ہو چاہے ہندو ہو چاہے کرسچن ہو آج تک اپنے کسی ایک بھی خدا کا ایک بھی ثبوت نہیں دے پائے کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں ہے جس کو واقعی ثبوت مانا جا سکے جیسے کہ ابھی آپ نے کیمرے کی بات کی کیمرہ کام کرتا ہے اس بات کا ثبوت کیا ہے اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ وہ تصویر آپ کو کھینس کے دکھا دیتا ہے تو آپ ایسا اس طرح کا کوئی بھی ثبوت خدا کے معاملے میں نہیں دے سکتے کرسچن نہیں دے سکتے کوئی اور نہیں دے سکتا نہ آپ لوگوں نے کبھی دیا ہے کیوں یہ مسئلے ہیں آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن یا حدیث یا آپ کا اسلامی لوجک جو ہے وہ خدا کو ثابت کر دیتی ہے سائنس کی دنیا میں ان سب باتوں کی ویلیو زیرو ہے ان کو کوئی کچھ نہیں مانتا سائنس کی دنیا میں یا منطق کی دنیا میں ثبوت ایسا ہوتا ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہو جس کو خود کسی ایمان کی بساقی کی ضرورت نہ ہو جس طرح سے آپ کا جو اللہ کا کونسپٹ ہے اسے اسلامی ایمان کی بساقی کی زو ہوتا ہے اسے قرآن کی بساقی کی زو ہوتا ہے اور قرآن کو اللہ کی بساقی کی زو ہوتا ہے یہ سرکولر لوجک اس کو کہتے ہیں اور یہ ایک فیلسی ہوتی ہے کہ اللہ کا گواہ قرآن قرآن کا گواہ اللہ قرآن اللہ کا گواہ رسول رسول کا گواہ قرآن قرآن کا گواہ اللہ یہ تینوں ایک دوسرے کے گواہ ہیں ان تینوں میں سے کوئی بھی انڈیپینڈنٹلی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکتا پہلے ان تینوں میں سے ایک چیز کو انڈیپینڈنٹلی اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا تب اگلی بات ہوگی اگر ہم قرآن کی بات کریں تو قرآن پر ایمان آپ اس لیے رکھتے ہیں کہ قرآن آپ کو حضرت محمد نے دیا ٹھیک ہے حضرت محمد کو آپ نبی مانتے ہیں کہ اللہ نے ان سے باتیں کی پہلی بات یہاں کہ اللہ ثابت نہیں ہے پھر آپ حضرت محمد کو نبی مان رہے ہیں اور پھر ان سے قرآن لے رہے ہیں اگر اللہ ہی ثابت نہیں ہے تو حضرت محمد کی نبوت تو سیدھی سیدھی جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے اور یقیناً اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ حضرت محمد کو نبی تھے کیونکہ آج ہم بہت سے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کا احمد عیسیٰ پہ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں مفتی صاحب اور آپ نے اسے جھوٹا نبی کہا ہو ہے اگر آپ وہی لوجک حضرت محمد پہ اپلائی کریں تو لگ سکتی ہے احمد عیسیٰ کے بارے میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج اس موڈرن دور میں رہتے ہوئے ایک جہالت پہ مبنی دعویٰ وہ کر رہا ہے جس کا اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور اس کی صرف زد ہے موجزہ احمد عیسیٰ کے پاس بھی کوئی نہیں ہے ادھر مدود آتا ہے نبی اس کے پاس بھی کوئی نہیں ہے اور مزے کی بات یہا کہ حضرت محمد کے پاس بھی کوئی نہیں تھا اور اگر آپ کہیں کہ حضرت عیسیٰ یا موسیٰ کے پاس بھی موجزے تھے تو وہ بھی غیر ثابت شدہ ہیں وہ بھی کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ موجزے انہوں نے بھی کیے تھے تو نبی ایسے ہی تھے سارے احمد عیسیٰ جیسے مدود جیسے ابھی یہ خاتون تھی ہی نا جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیئے ایسے ہی تھے نبی سارے ہمیں آپ یہ بات ثابت کر کے نہیں بتا سکتے کہ حضرت محمد کا واقع ہی کوئی پرابلم نہیں تھا جس کی وقت سے وہ خود کو نبی سمجھتے تھے یا کوئی اور ایشو نہیں تھا جس کی وقت سے وہ نبی سمجھتے تھے یا پھر آپ مجھے کیسے ثابت کریں گے کہ حضرت محمد مکر نہیں کر رہے تھے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہا کہ اللہ کو ثابت کرنے کے لیے تو پھر اور جو آنکھوں کی فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں بائیولوجس وہ تو ہنڈرڈ پرسنٹ یہ مانتے ہیں کہ آنکھ ایوال ہوئی ہے آپ جیسے ملہ جنہوں نے جو اگر میں آپ کو کہوں کہ آنکھ کی انٹرنل سٹرکشر کی ایک ڈائیگرام بنا کے دکھا دیں تو آپ نہیں بنا سکتے آپ کو تو یہ نہیں پتا نا آپ صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیمرہ آنکھ کی کاپی ہے اور آنکھ کیمرے کی کاپی ہے بھائی یہ دونوں ایک پرنسپل پہ کام ضرور کرتے ہیں مگر انٹرنٹلی دونوں بہت ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اگر آنکھ ایوال ہوئی ہے اور کیمرہ بنایا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں کو یہاں تو ایوال ہونا چاہیے ہیں دونوں کو بنایا جانا چاہیے ایسا نہیں ہے اس طرح نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ خدا بھی نظر نہیں آتا اور آنکھ کیمرے کا بنانے والا بھی آئی فون دکھا کے آپ نے کہا کہ کیمرے کا بنانے والا بھی دکھائی نہیں دیتا مفتی صاحب یہ بھی کسی بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے بات یہ ہے کہ کیمرے کا بنانے والا ہم اس دنیا میں چند تھوڑی سی کی ورڈ ریسرچ کرنے سے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں پارٹ نمبر ڈالیں دیکھیں آپ پہلے تو اپنا آئی فون توڑے نا چار لاکھ روپے کا اس کو توڑیں اسے کھولیں اندر سے کیمرہ نکالیں پارٹ نمبر دیکھیں پارٹ نمبر کو دیکھ کے آپ سرچ کریں ایون کہ ایپل نے اگر وہ کیمرہ خود نہیں بنایا کسی سے خرید گٹ گایا وہاں پہ تو آپ کو وہ کمپنی بھی پتا چال جائے گی اور پھر آپ اس کمپنی کو ایمیل کریں بتائیں جی یہ کیمرہ کس نے ریزائن کیا ہے تو وہ آپ کو بتا دیں گے اگر وہ چاہتے ہوں گے تو ایسا تو نہیں ہے کہ اسے ڈھونڈ آنی جا سکتا یہ تو آپ within a couple of days بھی بہت بھی لیٹ ہو تو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں مگر اللہ تو آپ چودہ سو سال سے ڈھونڈ رہے ہیں نہیں ملا ٹھیک ہے اور جتنے آپ کے دعوے ہیں وہ سب دعوے ہی دعوے ہیں آپ خدا کا ثبوت نہیں دے سکتے آپ نے اللہ کا آج تک کوئی ثبوت دیا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ جو بھی باتیں کرتے ہیں وہ لطیفہ لوجک ہے exactly 100% وہ ایک لطیفہ لوجک ہے اور ہم آپ کی لطیفہ لوجک پر یقیناً اس سے زیادہ ہنستے ہیں جتنا ہم آپ کے لطیفہ لوجک ہے آپ واقعی بڑے مزاخیہ آدمی ہیں اور ہم آپ کی کومیڈی ویلیو کی رسپیکٹ کرتے ہیں بالکل زبردست اور ایز ای ہیومن آپ ہمارے بھائی ہیں مگر آپ کی لوجک لطیفہ لوجک ہے اور شاید رہے گی جب تک آپ کچھ سیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ بات ہے مفتی صاحب کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو ہم سوری اور دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک تھمز اپ دے کے جانا اگر نہیں پسند آئی مفتی تارک مسعود کے آپ فین ہیں اور آپ ان کی لوجک سے اگری کرتے ہیں تو ضرور مجھے بتائیں کومنٹس کے اندر کہ آپ کو میری بات کیا بری لگی اس کے علاوہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن دبا کے all notifications on کر لیں آپ اس چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی end screen اور description دونوں میں موجود ہے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا میں آپ سے ملوں گا کسی اگلی ویڈیو میں آدھا آپ لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے